پاکستان کے چونسٹھوے یومِ ازادی پر واگا بارڈر پر پنجاب رینجرز کی جانب سے پیش کی جانے والی معروف پریٹ سے لطفندوز ہونے کے لیے نہ صرف لاہور بلکہ دوسرے ملکوں اور شہروں سے آئے ہوئے لوگوں نے واگا بارڈر کا روح کیا پرچہ متارنے کی تقریب میں ڈی جی رینجرز محمد یکوب نے خصوصی طور پر شرکت کی پاکستان زندہ بات کی صداوں سے گونچتے ہوئے پنجاب رینجرز کے جوانوں نے شاندار پریٹ کا مظہرہ کیا پنجاب رینجرز نے اپنے جلالی انداز سے لوگوں کو باور کروایا کہ وہ کسی بھی مشکل گھڑی میں ملک کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے تقریب میں بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ پڑھ لکھ کر مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان کی سارگلہ پر آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ازادی کے دن پر اپنے بارڈر یعنی پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈر پر آئے ہیں لیکن قائد عظم کا یہ پیغام ہے کہ ہم سب مسلمان یا پاکستانی بھائی اکٹھے ہو کر اکٹھے اور متحد ہو جائیں اگر کوئی بھی دوسرا ملک ہم پر آگے حملہ کرے گا تو ہم اس کا ڈٹھ کر مقابلہ کریں گے پاکستان جندہ بات قائد عظم جندہ بات پاکہ ہوا جندہ بات برطانیہ سے آئے ہوئے محمد قمر کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان خصوصاً یوم ازادی کی سوشیوں میں شریک ہونے کے لیے پاکستان آئے ہیں ہم خاص طور پر انگلینڈ سے 63 سال گرہ آزادی کی منانے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور بہت لطف اندوز ہوئے ہیں اور یہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ فلی فلی تعاون کیا ہے میری یہ ڈیسیبل بیٹی ہے انہوں نے بہت تعاون کیا ہمیں آگے تک آنے کے لیے پرچے مطارنے کی تقریب کے اختتام پر ڈی جی رینجرز محمد یاکوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ یوم آزادی کی خوشیوں کے ساتھ سلاب متاثرین کو مت بھولیں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو مشکل کی اس گھڑی میں سلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے میں تمام پاکستانیوں سے اپنے بزرکوں سے بہن بھائیوں سے بچوں سے یہ دفاظ کروں گا کہ جو ہمارے ملک میں سلاب سے جن لوگوں کا نقصان ہویا ہے اور سلاب نے جو تباہی مچائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے ان بہن بھائیوں کی اور بچوں کی انداد کریں کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں اور اس گرمی میں وہ لوگ نہ اپنے گھر بار سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے سایا نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں عدمیات نہیں ہے تو دل کھول کر اپنے ان بھائیوں کی ان متاثرین کی مدد کریں پاکستان کے چونسٹوے یومِ ازادی پر واگا بارڈر پر مل کر ازادی کی خوشیاں منانے والوں کا وطنِ عزیز سے محبت کا جذبہ صاف دکھائی دیتا ہے لیکن پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں کیا رہاں ملیت زمیر کے ساتھ آسن بٹ واگا بارڈر سٹی فورٹیٹو